السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کا سچ جانیں گے اس ویڈیو کے اوپر مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ یہ جو سکرین کے اوپر آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے بہت سارے لوگ اس لڑکی کو مسلمان سمجھ کر کے سب ہی مسلمانوں کے لیے الٹے سیدھے کمنٹ کر رہے ہیں اس لیے ویڈیو بنا کر کے اس لڑکی کی سچائی آپ کے سامنے رکھوں گا دراصل پورا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ سامپ کے کاٹنے سے ایک لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اس مری ہوئی لڑکی کے گھر والے جب اس مردہ لڑکی کو آخری رسومات کیلئے لے جا رہے تھے تو بیچ میں یہ لڑکی آ جاتی ہے اور مری ہوئی لڑکی کے گھر والوں سے کہتی ہے تم اپنی بیٹی کو ابھی جلاو مت آخری رسومات ادا مت کرو میں تمہاری مری ہوئی لڑکی کو زندہ کر سکتی ہوں پھر کیا تھا گھر والوں کو بھی لگا کہ اگر ہماری مری ہوئی لڑکی کو یہ زندہ کر دے گی تو پھر گھر والوں نے بھی فوراً اس لڑکی کی بات مانی پھر یہ لڑکی اس مردہ لڑکی کو زمین کے اوپر لٹا کر کے اور اس مردہ لڑکی کے آس پاس السلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم والیکم السلام پڑھتے ہوئے چکر لگاتی ہے اتنے میں وہاں پہ ایک کیمرامین میڈیا کا انسان آ جاتا ہے ایک کام کیجئے نا پہلے آپ لوگ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لڑکی زندہ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ السلام علیکم والیکم السلام پڑھنے والی لڑکی کون ہے وغیرہ وغیرہ سچائی بات میں پہلے ایک بڑھتا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس وقت آزمگر جلے کے سٹھیاؤں اور جہانا گنج مارک پہ ہم لوگ موجود ہیں یہ راستہ سٹھیاؤں سے جہانا گنج کی طرف جاتا ہے اور ہمیں سوچنا ملی کہ یہی پاس کے کسی گاؤں کی ایک لڑکی کو کل سات بجے شام کو ساپ نے ڈس لیا تھا جس کی وجہ سے جب یہ لوگ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب اسے بچائے نہیں جا سکتا وہیں دیکھئے ہماری داہنی طرف ایک لڑکی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے دو لڑکے چل رہے ہیں بتائے گیا ہے کہ یہ لڑکی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس لڑکی کو جس کو ساپ نے ڈسا ہے یہ اسے جندہ کر دے گی اور اس کا جو دعویٰ ہے وہ کتنا خرا اترے گا یہ تو ابھی تھوڑی دیر بعد پتا چلے گا لیکن لگاتار تھوڑا سا قریب سے دکھا دیں کہ اس لڑکی کے سر پہ پانی گرائے جا رہا ہے آزمگر پولیس جہاں کہیں گا بھی تھانا ہوگا پولیس بھی پہنچ چکی ہے اور لگاتار دیکھئے بچی کا موں جو ہے نا بچی کا موں دور سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھئے کھلا ہوا تھوڑا سا جوم کر کے دکھا پائیں تو بچی کا موں کھلا ہوا لگاتار اس کے سر پہ پانی ڈالا جا رہا ہے اندوشواس کا خیال کیسے جندہ کرو گی اس کو پہلے میری بات سنیے جو میری بات ہے آپ لوگ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کی مریض ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ لے جائیے میری تو بھی مریض ہے مجھے بھی کچھ کھل لینے دیجئے تماشا کر رہی ہو اس کے ساتھ ایک مری ہوئی بچے تماشا نہیں تو کیا ہے تماشا کچھ نہیں ہے آپ لوگ کو آئے تو آپ لوگ پہلے کریے آپ لوگ کو تو مجھے پتا ہے آپ لوگ لے کے آپ لوگ وہ تو جب وہاں سے آیا ہے تو ہوگا ہوگا اگر میں تو جب مجھے اجازی دے دیا دیکھئے اس کے آپ چہرے پہ گولاپن ہو رہا ہے کی نہیں چل گیا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کی مریض ہے تو آپ لوگ بھی لیں گے میری مریض ہے تو مجھے بھی کچھ کل لینے دیجئے صحیح کر دو گی اس بچے کو ڈاکٹر جسے کہہ رہا ہے کہ وہ مر چکی ہے اب اس دنیا میں نہیں رہی ساپ کے ڈسنے کی وجہ سے زہر اس کے سریم میں پھائچ چکا ہے یہ تو بتا سکتے ہیں ساپ کا ڈسنا تو ایک سو بھاوک چیز ہے لیکن اسے جندہ کرنے کا جو تم دعویٰ کر رہی ہو وہ کتنا سو بھاوک ہے سو بھاوک بہت ہے اگر ہو جائے تو اور بہترین ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کی کیسے آپ لوگ گھوم گھوم کے اسلام علیکم پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے اس سے بچی سہی ہو جائے بچے جب اتنا ستنا بچی ہوئے تب بھی ہو سکتی ہے ہو سکتی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر ویسے تو وہ لڑکی گھومتے گھومتے کیا بول رہے یہ پتا بھی نہیں پڑھ رہا ہے بس وہ رپورٹر تھوڑا اس لڑکی کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر آپ دھیان سے سنو تو اسلام علیکم والیکم سلام اس طرح کے ایک دو الفاظ سنائی دے رہے ہیں باقی وہ گھوم گھوم کی کیا پڑھ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ جو دو لفظ ہیں اسلام علیکم والیکم لوگ یہ دو لفظ سن کر کے یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ لڑکی مسلمان ہے جبکہ یہ لڑکی مسلمان نہیں ایک غیر مسلم لڑکی ہے اس کا نام پریانکا ہے بدلتا بھارت چینل پہ پوری ویڈیو ہے وہاں جا کر کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب آئیے بات کرتے ہیں کیا جس مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کا وہ دعویٰ کر رہی تھی کیا وہ زندہ ہوئی تو جواب ہے جی نہیں بلکل نہیں مرے ہوئے انسان زندہ نہیں ہوتے کچھ نسخوں سے زہر اتارا جاتا ہے انسان اگر زندہ ہے تو زہر اتارا جاتا ہے یہ تجربے تو ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی انسان مر گیا تو اب وہ زندہ نہیں ہوگا چاہے آپ اس کے آس پاس السلام علیکم پڑھو یا والیکم السلام پڑھو تو سب سے پہلی چیز یہ لڑکی مسلمان نہیں ایک غیر مسلم ہے اس کا نام پریانکا ہے پولیس نے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے شاید جیل بھی بیج دیا گیا دوسری چیز جس لڑکی کو ساپ نے کاتا تھا جو مر چکی تھی وہ مری ہوئی رہی زندہ نہیں ہوئی اس کی بھی گھر والوں نے آخری رسومات ادا کر لیے اس لیے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ اس ویڈیو کا سچ جانے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم